حکومت ایبالا کو یہ باور کرانا ہے کہ فیسیکل ٹیچرز جو ہے وہ ایک سکول کی بیٹ بھول ہیں اور دیپارٹمنٹ کی بھی بیٹ بھول ہیں پرائم نیسٹر صاحب کا ویجن ہے کہ گراسور لیورٹ پر کام کریں اور سپورٹس کو عام کریں ٹھیک ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحت مند پاکستان ہے تو صحت مند پاکستان کس طرح ہوگا صحت مند پاکستان کیوں نے بنانا ہے آپ لوگوں نے بنانا ہے آپ لوگوں کو فسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا یورپ کے اندر جائیں وہاں پہ جو ہسپیٹرز ہیں وہ بلکل بیران ہیں جو گراؤنڈز ہیں وہ آباد ہیں ان کی ریزن کہ وہاں پہ سپورٹس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ریئر پر ہوتی ہیں تو ان کے فیسیکل ٹیچرز ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہمارے سپورٹس ٹیٹرز کو فسیلیٹیٹ ہی نہیں گئے جاتا بلکہ ایون ہمارے سیڈز کو بھی ختم کر دیا گیا ہے ہمارے سیڈز بھی کنوارٹ کر دی گئی ہیں یہاں تاکہ جو تھوڑی دو سیڈز بچی ہوئی تھی اب رہی صحیح قصر انہیں ریشنلیزیشن میں پوری کر دی ہیں اب ریشنلیزیشن میں ایسے سکولز بھی ہیں جن کی چار ہزار سپینٹ ہے پانچ ہزار سپینٹ ہے تو کیا ہوا وہاں پہ ان کے جو وہاں پہ تی تین چار سیڈز بچے ٹھہ رہے تھے ان کو وہاں سے انہیں اٹھا کے لیے سپورٹس کو مل پھینک دیا ہے اب چھوڑ ٹیچرز کام کرنے والے تھے جو سپورٹس کے سیڈز میں کروا رہے تھے ان کو پہ اٹھا کے انہیں رہیات کے سپورٹس میں ڈالا ہے یہ تو دیکھے شہر میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سپورٹس ہو رہی ہیں لیکن بریجز میں کچھ بھی نہیں وہ تو اس طرح ان کی چل رہی ہے ایکچوڈی آتی ہیں جو بیوٹی کو پر اور ٹائن پاس تکے چلے جاتے ہیں ہمیں زنگ لگ رہا ہے ہم سپورٹس کے ٹیچر ہیں ہم ایمٹی لیول کے لوگ ہیں پی ایش دی لیول کے لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سپورٹس کو عام کریں یہ ساری چیزیں ہم اتھلیل بھی کریٹ کر سکتے ہیں نیشنل لیول کے لیے اپنے ملک سے نام لوشن کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کرنا چاہا رہے ہیں آپ ہمیں فسیلیٹیٹ تو کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے فنزیکل ٹیچرز بھرتی ہوتے ہیں جب سے بھرتی ہوتی ہیں ایک سکیل سے بھرتی ہوتے ہیں جس سکیل سے بھرتی ہوتے ہیں اسی سکیل میری ڈائر ہو کافی سارے ٹیچرز ہیں جن کے ساتھ راقتہ ہوا ہے اور ہو رہے ہیں ڈیلی بیسی سے کال آ رہی ہیں ملکان سے کچھ تو ہوتے ہیں سرٹی فائیو یئرز سرویس کرنے کے بعد بھی وہ اسی سکیل میری ڈائر ہوئی ہیں ہمارا کیا آخر ہمارے ساتھ یہ ناروان جو سلوک کیا جا رہا ہے ہم نے آخر کیا کیا حالانکہ ہم سکول کو ہم ہی چلا رہی ہیں آپ دیکھیں جنرل فنزیکل ٹیچر نہ ہو سکول بلکل غیران ہوتا ہے آپ جب اگلے دن چھپی رکے جائیں گے آپ کو بہت ساری کمپنینٹس بھی لیں گے جی وہ بچے لڑے ہیں اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اور سارے مسئل کریئے لگا دیتے ہیں ٹیچرز اور ہیڈس ایوان کہ بھئی آپ نہیں تھے تو آج بڑے مسئلے ہوئے ہیں پورے سکول کے ڈسٹیپنن پوری منیجمنٹ پوری ایکٹیوڈیز ہم کنٹرول کرتے ہیں بھٹ آپ ہمیں فسائریٹیڈ نہ کریں ہمیں پرموڈ نہ کریں ہمیں پرموشن نہ دیں ٹھیک ہے تو کس طرح یہ چل سکتا ہے اب یہ جو ریسنٹلی ریسنلزیشن ہوئی ہے اس میں پرابر طور پر انہوں نے میڈل کی سٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں اگر ایک سکول کے طرح تین ٹیچرڈ تھیارے ہیں اگر اس کی چار ہزار سٹینٹ ہے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ چار ہزار سٹینٹ ہے وہاں تین ٹیچرڈ ایک ٹیچرے کے لئے آپ اس طرح پالیسی بنا رہے ہیں کہ آپ ان کو پچاس سے ساڑھ بچوں کے اوپس ٹیچر کو کر رہے ہیں تو فیسیکل ٹیچر کی اس طرح چار ہزار بندوں کو ایک بندہ کور کر سکتا ہے آپ ان کو باقی پیڈٹس بھی دیں سپورٹس کے ایک ویڈیز بھی کرویا ہے اور ساری چیزیں آپ ان کو دیں تو اوپر سے پھر آپ ان کو چار ہزار بچے دے رہے تو کس طرح کور کر سکتے ہیں ایک بندہ ایک فیملی کو نہیں کر سکتا چار ہزار بندہ تو کس طرح کور کر سکتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کم از کم پانچ سو سٹیمز کے اوپر ایک فیزیکل مجرمہ چاہیے اس سے ہماری نیو سیٹس کریئٹ ہوگی اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مین ایجنڈا ہے اس میں ہمارے جو ٹیچر اپوائنٹ ہوتے ہیں پیپٹین سکیل پہ آتے ہیں ای ایسٹی پیٹی ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں تو ان کو ایس ایسٹی پیٹی بنایا جائے ایس ایسٹی پیٹی سے پھر ایس ایس بنایا جائے ایس ایس سے پھر سینئر ایس ایس لے گی جائے دیکھیں آپ ایس ایس کے لیے کرائیٹیریا دیکھیں وہی سیم کرائیٹیریا ماسٹر مانگتے ہیں ویلڈ ہمارے پاس وہ ہے ڈگری اس کے بعد آپ دیکھیں ایک ٹیچر کو فیزیکل ٹیچر کو ایک ٹیچر پچیس سال تیس سال اپنے وہ ورک کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ سو میں سے دو بندے آپ کو جنرل کیٹر میں لے جاتے ہیں جب ایک ٹیچر نے پوری سرویس فیزیکل کا کام کیا ہے تو کس طرح آپ ان کو پچیس سال کے بعد آپ انہیں کہیں انگلیش پڑھیں کس طرح وہ پڑھا سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آئی ٹی والے چاہ رہے ہیں کہ بھی ہمارا کیڈر یہ علیہ دا کیا جائے اگر ہمارا کیڈر علیہ دا کریں گے تو ہم نیٹین سٹیل تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ ہمیں جنرل میں لے کے جاتے ہیں تو جنرل میں تو کافی لوگ آ جاتے ہیں مختلف کیٹر کرنی کے لوگ آتے ہیں تو اس میں تو ہماری پرموشن ہوتی نہیں ہے اگر سو میں سے دو چار بندے آ بھی جائیں تو کافی مطلب کم لوگوں کے آتے ہیں باقی تو ایسے ایک سکیل میٹرہ ہو جاتے ہیں دیکھیں آپ سارے یہاں پر ایمیسی لیول کے دوست بیٹھے ہیں جب آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ کی سرویس میں پرموشن نہیں ہے تو کتنی آپ کو یہ دکھو گا کہ بھئی ہم نے ساری سرویس ایک ہی سکیل میں گزار نہیں ہے تو میرے بھائی یہ بہت سارے ایشیوز ہیں فیزیکل ڈیجر کے لیے آج تک ان کو ہائی لائپ نہیں کیا گیا سپورٹس کا الاؤنس نہیں ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹس کا الاؤنس پرپر ہمارا لگایا جائے اس کے بعد ہمارا ایک پرموشن جو سکچر ہے کیڑر ہے ہمارا وہ بنایا جائے اس کے بعد ہماری جو اے ایو فیزیکل کی سیٹس ہیں اس کو تحصیل لائل پر لے کے جائے اس کے بعد یہ ہے کہ فیزیکل ٹیچر کے لیے ایک این ایس پی میں سے آپ کم از کم ٹین پرسنٹ آپ ان کا وہ کریں جس میں وہ جو ٹیچر ہے وہ اپنے آہ سکول میں بچوں کے لیے آہ سمان لے سکیں تاکہ پراپر طور پر ہم اس کو اچھے انداز میں کام کر سکیں تو یہ ایسوسیشن کا جو مہین ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پرموٹ کیا جائے ہمارا سکچر بنایا جائے پرموشن سکچر بنایا جائے ای ای ایس ٹی پی ٹی سے ایس اس ٹی پی ٹی ای ایس اس ٹی پی ٹی سے ایس اس پی ٹی اور ایس اس سے سینئر ایس تو یہی چیز وہ آئی ٹی والے چاہتے ہیں اور وہ کافی آگے جا چکی ہیں تو ماشاءاللہ ہم بھی اب آپ کے جو یونین ہے نا اس وقت آپ آئی ٹی سی آئی ٹی والی ایس اس ٹی سے بھی کراس کر رہے ہیں وہ اس وقت آپ کو مبارک بہت دیتے ہیں کہ بھئی یار آپ تھوڑے سے عرصے میں آپ نے اتنی سٹکل کر کے اور آپ اس لیے میں پہنچ گئے شکیل کر رہے ہیں پیلی پیس پہ بڑے بڑے جتنے بھی دھڑے ہیں نا یونین کے کو رابطے کرتے ہیں یار آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو کیوں ملیں آج تک آپ نے ہماری یہ کیا کیا آج تک آپ نے ہمارے لیے کوئی ایک پوائنٹ بتائیں جہاں پہ آپ نے ہماری بات کی ہے کہیں بھی بتائیں آپ ہماری بات ہی نہیں کرتے تو ہم کس طرح بیٹھیں ہاں یہ ہے کہ جہاں پہ ٹیچر کا مشتر کا قابل ہے ٹھیک ہے جیسے آپ وہ ایجوکیٹر اسوشیشن والے ورک کر رہے ہیں کہ جو ٹیچرز ریگلل رائز ہوتی ہیں تو اس میں ان کی سرویس ٹاؤنڈی ہوتی ہے یہ سب کا مشتر کا قابل ہے کیونکہ ہمارے بھی فیسکل ٹیچرز جب ایجوکیٹر میں آتی ہیں تو جب وہ ریگلل رائز ہوتی ہیں تو اس میں ان کی سرویس ٹاؤنڈ نہیں ہوتی یہ مشتر کا قابل ہے اس کے اوپر ہم ان کا تعمل کریں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو بھی ان کے ساتھ ہوگا ہم چلیں گے لیکن جو ہمارا اپنا کاز ہے فیزیکل ٹیجر کو پرموڈ کرنا ہمارا جو پرموشن سپیکچر ہے اس کو بنوانا اور الاؤنس لگوانا ٹھیک ہے نا سپورٹس کا الاؤنس لگوانا تحصیل ہے اور اے ایو کی سیٹس کریئر کروانا اس کے بعد پانچ سو کے اوپر ایک فیزیکل ٹیجر کو لے کے آنا ٹھیک ہے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہم نے خود لڑنی ہے اور اس کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا آپ نے اٹھنا ہے دیکھیں میں ایک سیف سٹارٹ ہوا میاں صاحبی ساتھ تھے آج آپ کے پنجاب کے چھتیس ڈسٹیک میں وارک ہو رہا ہے اور آپ کو ایک اور بھی گوڑی نیوز دیکھے جاؤں آپ اس وقت آپ کے جو کیپی کے ہے سندھ ہے بلوچستان وہ بھی ہمارے صدر آفتے میں وہ کہنا ہے جی ملک صاحب آپ کا جو بھرک ہے نا وہ ہم نے اس کو دیکھا ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو لیڈ کریں یا آپ کو لیڈ کرنا اس کے بعد پاکستان کو لیڈ کرنا ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر جتنے بھی سپورٹ سٹیچہ رہنا ان کا ایک اس طرح کا ایک وہ بن جائے نیٹورک کے مرسٹر صاحب کے ساتھ ہماری اس کے ساتھ بھی مٹنگز ہوں پرائمسٹر کے ساتھ بھی ہوں پر ہم نے جا کے کہیں یہ بھئی آپ کا جو ویجن ہے نا سیحر مند پاکستان اس کو ہم بنائیں گے اس طرح بنائیں گے آپ ہمیں فسائلیٹیٹ کریں آپ ہماری باتیں سنیں ہماری اصل پوائنٹس کے ہیں آپ ہماری باتیں سنیں اس میں انشاءاللہ آپ کو ہم ایتھلیٹ کریئٹ درگے دیں گے جو نیشنل لیور پر جائیں گے وہ ان کا نام روشن کریں گے لیکن اس کی لئے بھی ایسے ہے کہ پہلے آپ ہماری باتیں سنیں ہماری مسائل سنیں ہماری مسائل کو بسکس کریں تب ہی یہ چیزیں سلوشن کی طرف جائیں گی یہ ہمارا ادھر آنے کا مقصد ہے نائن سپتمبر کو لاہور میں ہمارا ایک پروٹیسٹ ہے کور ہمارا پروٹیسٹ ہوگا کوئی ہم نے دھننا نہیں کرنا اس میں ہم نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا ہے گورنمنٹ سے کہنا ہے کہ بھی دیکھیں آج تک تو آپ تو نہیں پتا تھا کہ بھئی فیزیکل ٹیچرز کی کیا مسئلے مسائل ہیں آپ تو ہماری اسوسییشن ہے فیزیکل ٹیچرز ایسوسییشن یا فیزیکل ٹیچرز ایسوسییشن یہ چاہتی ہے کہ آپ امور سے ٹیبل ٹاک کریں ہمارے مسائل کو سنیں اور ہمارے مسائل کو ڈسکس کریں اور ان کو سلوشن کی طرف لے جائیں یہ ہمارا نائن سکمبر کو جو ہے نا پروٹیسٹ ہوگا جس میں میں آیا ہوں آپ لوگوں کی طرف آپ لوگ میرے شانوں پر شانہ چلیں ہم انشاءاللہ اپنے رائٹس کو عجیب کریں گے آپ لوگ ساتھ چلیں گے آپ لوگوں کے جلوٹی کی وجہ سے آپ لوگوں کے ٹیم ورک کی وجہ سے انساءاللہ پہلے بھی ہماری ایسوسییشن جامعہ بہت اچھی یعنی انٹرڈیوز ہو چکی ہے اب ہی مگی جب یہ ویڈیو کے اوپر ہے کی پوشن کیجئے کے اوپر تو اہت زیادہ یعنی اس کو تاقید ملے گی تو اس کے لیے میں آپ سب سے ریپیسٹ کرتا ہوں تو نو سب بھر کے لیے تمام بھروں وال کے دوست نکلیں بلہ تفرید نکلیں یہ نہ سوچیں کہ یہ اگر میں نہیں جا رہا ہو جا رہا ہے تو چلے وہ چلے ہو جائیں گے جی گیدرنگ ہو جائے گی نہیں ہر بندہ اپنی ذات کے اوپر دیکھیں کہ اگر میں جاتا ہوں تو میرے جن سے ایک بندہ بڑھ جائے گا ایک یلپی میں مدید اضافہ ہو جائے گا سٹینک بڑھ جائے گی تو اس سے جو ہے گا آپ کی جب تر گیدرنگ ہوگی یہ اب تو خفص ہو اگر آپ کی شوہ کو آپ اچھا ہوا پہ ایک انہی بنا جاتے ہیں یقین کریں آپ کی باتیں منسٹر بھی سنیں گے اندیر اعلیٰ بھی سنیں گا سب سنیں گے اور یہ کہیں گے جب یہ آپ کی باتیں میڈیا پہ چاہیں گی پرامنسٹر تک یہ چاہیں گی وہ سنیں گے کہ بھئی دیکھیں یہ تو بس دلکہ ٹھیک ہے رہے ہیں اس وقت پرامنسٹر کا تو یہی بھی جان ہے نا کہ سیحت مند پاکستان اور گرین پاکستان سیحت مند پاکستان کس طرح بنے گا جب آپ گراس رول لیول کے اوپر جب آپ فیسی کرٹیز کو پروپورٹ کریں گے جب آپ ہیلتی ایکٹیوٹیز کروائیں گے تب سیحت مند پاکستان بنے گا یہ باقی چیچے میں تو نہیں بنانا ہوسٹیوز میں تو نہیں بنانا ڈاکٹرز میں تو نہیں بنانا ہم نے بنانا ہے اور کس طرح بنانا ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کو پلان بنا کر دیتی ہیں کس طرح آئیں آپ بھی ہمیں کوپورٹ کریں تب بھی یہ چیزیں آگے اچیوی بر ہوگی اس کے لیے نوروال میں آئے ہیں تو مجھے امید ہے گجر صاحب مجھے گجر صاحب بھی ماشرناف بہت اچھے ایکٹیو پرسن ہیں اور بہت شیط میں بھی دوست ہیں مجھے دیکھیں بڑی خوشی ہوگی ہے نویر صاحب نویر بریار صاحب اس کے لیے بھی خوشی ہے بڑی مجھے بڑا دکھ بھی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ جب وہ پروگرام سیٹ ہو رہا تھا تو ہمارے نے مجھے کہ آل کیلی بیٹھر صاحب انہوں نے کار دیتی پہ آپ ہمیں ٹائم جائیں تو یقینا ٹریکلی بھی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ایک اچھے دوست ہیں لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ صاحب ان کے والدیں بہترکوں کو صحت دیں اور انشاء اللہ صاحب وہ جالد ہی ہمارے ساتھ ہوں گے نوستمبر کے جو پروٹیسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے بجر صاحب لیڈ کر کے ہیں گے میں سب دوستوں کے پھر ریپیس کرتا ہوں کہ آپ کے جہاں جائے پروٹیسٹن ہے جہاں جہاں پاک ہوگے آپ ان کو یوز کریں دوسرے ڈسٹرک میں ہے اپنے ڈسٹرک میں ہے اپنے ڈسٹرک میں ہے آپ ان کو یوز کریں اپنیز کریں اور ان کو کہیں کہ یہ جو فیزیکرٹیل ایسوسییشن کا جو کاز ہے وہ کسی ایک کا نہیں ہے وہ سب کا کاز ہے تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں میں چھوٹی سی مقصد سی بات کی تو میں آپ سب دوستوں سے یہ امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ اس کے حمل کریں گے بس سلام